اللہ اکبر اللہ اکبر شریعت نے ہمدردی اور خیرخائی کا ایک اصول لیا ہے اور وہ اصول کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انصر عفاک ظالماً او مظلوماً اپنے بھائی کی مدد کرو خواب و ظالم ہو یا مظلوم صحابہ نے سوال کہیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے ظالم کی بھی مدد کرے قال نعم فرددو عن ظلمی ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو اس کے ہاتھوں سے پکڑ لو یہ اس کی مدد ہے تاکہ کل قیامت کے دن اس ظلم کے مددے میں کسی مصیبت یا آزمائش اور عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو اصول دیا ہے وہ اصول یہ ہے وَوَتَعَوَنُوا على البرُّ وَاتَّقوَى وَالتَّقوِ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ عَلَى الْإِسْمِ عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ واتقوا اللہ اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تم تعاون کرو خیرخواہی کرو حمدردی کرو کسی کے دست و غازو بنو تو کس بات پہ؟ نیکی میں خیر خواہ بنو نیکی میں مددگار بنو والتقوا اللہ تعالیٰ کی قربت کے لئے اللہ تعالیٰ کا تقرر حاصل کرنے کے لئے رب تعالیٰ کی خشیت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لئے تعاون کرو وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعَدْوَانِ جہاں گناہ کی بات ہو جہاں زیادتی کی بات ہو وہاں مومن تعامل نہیں کر سکتا منع کر دیا گیا ہے وہاں مدد نہیں کر سکتا وہ رشتہ دار ہو وہ تعلق والا ہو وہ دوست ہو اس کا دست و غازو نہیں بنائے گا کیوں؟ جو برائی کا ساتھ دیتا ہے اس کو بھی گناہ اتنا ہی ملتا ہے جتنا برائی کرنے والے کو بنا ملتا ہے یہی وہ راز آج اگر معاشرے کو سمجھ آ جائے تو معاشرہ ہر قسم کے والد سے محفوظ ہو سکتا ہے موسیقی 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 موسیقی